غسل کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں غسل کے فرائض اس کا غسل نہیں ہو بحالیں شاور سے اگر آپ نہانا چاہتے ہیں صبح سے شام تک بھی نہاتے رہیں گے آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا غسل کرنے کے وقت میں آپ کا یہ لباس ناپاک ہے اور عورتوں کو تو ہر حال اور کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے جن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ پانچ باتیں ہیں عورت کے آگے کے مقام میں مہباری سے فارغ ہونے ناپاکی کی صورت میں کون سا کام کر سکتے ہیں اور کون سا کام نہیں کر سکتے ہیں دوستو آج میں آپ کو غسل کا مکمل سنت طریقہ بتانے والا ہوں پریکٹیکل بلکل یہ میرا بیٹا ہے حسان اس کے ساتھ میں غسل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کو نہلا کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کو غسل کرنا چاہیے غسل کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں اور کس طرح سنت غسل کریں گے اور کس طرح پاکی حاصل کریں گے یہ چیز میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو میں غسل کے فرائز بتاتا ہوں تو دوستو غسل کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ غسل میں تین فرض ہے جس کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا ہے غسل کے فرائز کو ادا کرنا ضروری ہے نمبر ایک ہے کلی کرنا اتنی اچھے سے کلی کرے کہ موہ کے اندر کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے اگر گوشت وغیرے کا ریشہ اٹکا ہوا ہے داتوں میں تو اس کو نکال لینا ضروری ہے یا پان وغیرہ کا کوئی حصہ رہ گیا ہے یا سپاری وغیرہ کا حصہ رہ گیا ہے تو اس کو بھی صاف کر لینا ضروری ہے اور اس طرح کلی کرے کہ موہ کے تمام حصے میں اور داتوں کے درمیان سے پانی گزر جائے اور اس کے بعد نمبر دو ہے ناک میں پانی چڑھانا جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی چڑھائے اور تین بار وہ کلی کر لے سنت یہی ہے اور اس کے بعد پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ذرہ برابر بھی سوکھا نہ رہے تھوڑا بال برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا دوستو غسل کرنے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں اور سننا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے استنجے کے مقام کو دھوئیں استنجہ کی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کو اچھے سے دھوئیں اور اس کے بعد آپ نجاست جہاں پر لگی ہے اور اس کے بعد جہاں پر نجاست لگی ہے غلازت لگی ہے اس جگہ کو دھونا ہے اس کو دھولینے کے بعد آپ اچھے سے پھر ہاتھ دھولیں گے ہاتھ گٹوں تک اچھے سے دھولیں گے اور اس کے بعد فرائزے غسل ادا کریں گے یعنی کلی کریں گے اور ناک میں پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد سننا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح آپ وضو کر لیجئے اور اس کے بعد غسل کرنا شروع کیجئے غسل کیس طرح کرنا ہے اس کا سنت اور پریکٹیکل طریقہ آپ کو میں کر کے بتاتا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ آپ نے اس تنجے کے مقام کو دھولیا نجاست کی جگہ کو دھولیا فرائز اور واجبات فرائزے غسل ادا کر لیا تو آپ کو داہنے کندے پر تین بار آپ کو یوں پانی بہانہ آئے کھڑے ہو جاؤں دیکھیں تین بار آپ کو داہنے کندے پر پانی بہانہ آئے اس طرح ایک ہو گیا پھر دو ہو گیا آپ اپنے سے بہا لیں گے یہ دیکھیں یہ تین بار ہو گئے اور اس کے بعد تین بار آپ کو بائیں کندے پر پانی بہانہ آئے دیکھیں پورے اچھے سے بہا لیں یہ تین بار ہو گئے اور اس کے بعد تین بار آپ کو سر پر پانی بہانہ آئے اچھے سے جسم کو رگڑتے ہوئے دیکھیں یہ اچھے سے بہا لیں پانی کو دیکھیں یہ تین بار ہو گیا ہے اس کے بعد کیا کریں آپ جسم کو جس طرح تیل لگڑتے ہیں اس طرح پورے جسم کو رگڑیں اور پورے جسم کو اچھے سے ساپ کریں کانوں کی جگہ پہ انگلی ڈالیں جہاں پر کے پانی کم پہنچنی کا اندیشہ ہے اس کو اچھے سے رگڑیں دونوں کان کے اندر انگلیاں ڈال کے اگنم اچھے سے اس کا خلال کریں اور بگل وغیرہ کے اندر دیکھیں انگلیوں کے پور میں اس طرح ہاتھ ڈال کر کے رگڑیں اگر ناخن بڑے بڑے ہیں تو اس میں پانی پہنچائیں بازہ پہ اس طرح لے کر کے اس طرح ڈالیں اور پھر رگڑیں اور اس کے بعد جو ہے پورے بدن کو مالش کرنے کے بعد ہر جگہ رگڑنے کے بعد میں آپ کو پھر سے تھوڑا سا پانی اس کے اوپر ڈال کر کے بہا دینا ہے دیکھئے اس طرح مکمل طور پر کہ آپ کو اتمنان ہو جائے کہ جسم کے ہر حصے میں سے پانی بہ گیا ہے اس کے بعد آج کے وقت میں جیسے سابون وغیرہ استعمال کرتے ہیں شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً آپ کے جسم کے ہر حصے میں پانی پہنچ چکا ہے تو یہ غسل کا طریقہ ہے دوستو نہانے سے پہلے ہی آپ کو غسل کے فرائز ادا کر لینا ہے وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو نہانا ہے تو کلی ایک دم اچھے سے لے لیں پانی آپ اس طرح اس طرح کریں انگلی سے ہو سکے تو گھس لیں انگلی سے اور اچھے سے ساف کر لیں بہتر ہے کہ مسواہ ہو تو مسواہ کر لیں اگر برش ہو تو برش کر لیں تو اس طرح گرگرہ بھی کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہے اس کے بعد ناک بھی پانی ڈالیں گے تو اس طرح ڈالا اور یوں آپ نے ناک میں چھوٹی انگلی ڈال کر کے ساف کرنا ہے جو بھی ناک کے اندر گبار وغیرہ یا ریٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو اچھے سے ساف کر لیں اور اس کے بعد غسل کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو میں نے مگ سے اور بالٹی میں جو پانی رکھا ہوتا ہے اس سے نہانے کا طریقہ بتایا ہے باقی اگر آپ شاور سے نہانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں شاور ہے شاور سے اگر آپ نہانا چاہتے ہیں تو اس میں ہر حصہ خود بخود بھیگ جاتا ہے آپ کو یہاں پہ شاور چالو کر کے تھوڑی دیر آپ کو کھڑے رہنا ہے اس سے ہر حصہ پہ پانی پہنچ جاتا ہے یہ دریا میں نہانے کے طلاب میں نہانے کی طرح ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ شاور میں نہا رہے ہیں تو بعض جگہ ایسا ہوگا جہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا جیسے کان کے نیچے ہے کان کے اندر ہے اور بیٹھنے کی جگہ پر جو جگہ بچ جاتے ہیں وہاں پر تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ شاور آن کر کے آپ اچھے سے کان میں پانی بھی ڈال لیں جیسے یہ دیکھئے اچھے سے کان وغیرہ میں پانی ڈال لیں اور بیٹھ جائیں تھوڑا دیر کھڑے ہو جائیں پھر اس طرح گسل کریں تاکہ جسم کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے دیکھئے دوستو گسل کے فرائز کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ فرائزیں گسل ادا کیے بگر نہا رہے ہیں تو پھر آپ کا گسل نہیں ہوگا چاہے جتنا دیر نہائیں صبح سے شام تک بھی نہاتے رہیں گے آپ کا گسل ادا نہیں ہوگا ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر گسل کرنے کے وقت میں آپ کا یہ لباس یہی لباس جو ہے ناپاک ہے ناپاک لباس ہی پہن کر کے آپ اگر گسل کریں گے تو گسل نہیں ہوگا اس کے علاوہ وہ ناپاک کپڑے میں جو پانی گرتا ہے اس کے بعد ہاتھ وغیرے میں لگ جاتا ہے پھر اس کے چھیٹے پانی میں چلے جاتے ہیں تو ایسا کپڑا پہن کر کے آپ نہا رہے تو پہلے تو آپ کا گسل نہیں ہوگا پھر اس کے چھیٹے جہاں جہاں پڑھیں گے وہ بھی ادا نہیں ہوگا تو دوستو آپ کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنا ناپاک کپڑا الگ سے دھولیں پھر اپنے جسم کے حصے کو دھولیں اور اس کے بعد کوئی پاک کپڑا پہن کر کے نہائیں اور اگر احتیاط کی جگہ ہے پردے کی جگہ ہے جیسے آج کل اکثر جگہ باتروم بنے ہوتے ہیں جنگے بھی نہایا جا سکتا ہے لیکن جہاں پہ پردے کا انتظام نہیں ہے تو کم سے کم سطر کو ڈھاکنا ضروری ہے اور عورتوں کو تو ہر حال میں پردے میں نہانا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کو حد سے زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ عورتوں کا ہر حصہ جو ہے وہ سطر ہے اس کو چھپانا ضروری ہے مردوں کو ناف سے لے کر کے تخنوں تک چھپانا ہے تو اتنا جگہ بھی چھپا لیں گے تو غسل وغیرہ پردے کے اندر کہلائے گا لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بغیر کپڑے پر غسل کیا جا سکتا ہے پھر غسل کے وقت میں ایک اور چیز کا خیار لکنا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ناخن کے اندر پانی پہنچانا ہے پھر یہ جو ناف ہوتا ہے ناف کے اندر پانی پہنچانا ہے استنجے کا جو مقام ہوتا ہے اس کے اندر جہاں تک نظر آتا ہے وہاں بھی پانی آپ کو اس طرح پہنچانا ہے تاکہ اس کے اندر بھی پانی پہنچ جائے کان کے اندر پانی پہنچانا ہے جہاں تک آپ کی چھوٹی انگلی جاتی ہے جیسے یہ نارے تو ان کی چھوٹی انگلی جہاں تک جاتی ہے وہاں تک آپ کو پانی پہنچانا ہے اس کے بعد آپ سابون لگائیں شیمپو لگائیں اور غسل کو مکمل کریں اور اچھی اچھی نیتیں کر لیں غسل کی تاکہ غسل کا آپ کو ثباب مل سکے آپ گسل اس نیت سے کریں کہ میں پاکی حاصل کروں گا اس سے نماز پڑھوں گا تلاوت کروں گا سنت کی نیت سے آپ گسل کریں تو یہ آپ کو سواب مل جائے گا نیکی ہو جائے گی آپ کی آپ کو اس کا عجل مل جائے گا اور ایسے ہی آپ اگر گسل کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے تو اور ایک بات بتاؤں دوستو یہ تو آپ کے ناپاکی کا گسل ہے کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو اس طرح کریں اور اگر پاک بھی ہیں تب بھی فرائض ادا کر لیں تاکہ آپ کی عادت بن جائے لیکن پاک ہیں اور اگر ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا بھول گئے تو پھر آپ کا گسل ہو جائے گا اس کو فرائض و واجبات اس صورت میں ہے جبکہ آپ ناپاک ہوں تو اگر آپ پاک تھے اور کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے اور ایسے ہی گسل کر دیا تو پھر آپ کا گسل ہو جائے گا یعنی آپ نہا چکے ہیں پاک تو آپ پہلے ہی سے تھے ایک اور ایمپورٹیٹ مسئلہ اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ مان لیجیے آپ نے غسل کیا اور بعد میں پتا چلا کہ میرے کسی جگہ پر سوکھا رہ گیا کونی کے نیچے رہ گیا یا گھٹنے کے نیچے رہ گیا ٹکنے کے نیچے کوئی جگہ سوکھی رہ گئی باقی جگہ پر اتمنان تک پانی پہنچ چکا ہے وہ جگہ سوکھی رہ گئی تو اب کیا کرنا ہے تو دوستو صرف اتنی سی جگہ کو دھو لینا کافی ہے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سکھا رہ گیا اب چلو دوبارہ غسل کریں گے اس کی ضرورت نہیں ہے اتنی جگہ کو اگر دھو لیں گے تو غسل ہو جائے گا امید ہے دوستو کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور غسل کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا میں نے وضو کا بھی پریکٹیکل طریقہ بتایا ہے کہ وضو کیسے کیا جا سکتا ہے سنت طریقہ مکمل دعوت اسلامی کے مولک کے ساتھ میں نے بتایا ہے تو آپ وضو کے بھی طریقے کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد نماز کا پریکٹیکل طریقہ عورتوں کے وضو کرنے کا طریقہ عورتوں کے نماز کا پریکٹیکل طریقہ تحجد کا طریقہ فجر کی نماز زہر کی نماز یہ تمام طرح کی نماز کے طریقے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں آپ انڈ میں سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئی بورڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو آئیے اسٹوڈیو میں چلتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو دوستو جن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ پانچ باتیں ہیں یعنی پانچ باتیں اگر پائی جائیں گی تو پھر غسل فرض ہو جائے گا وہ پانچ باتیں کیا ہیں منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جودہ ہونا جودہ ہو کر اس سے نکلنا یعنی کہ منی نکلے شہوت کے ساتھ نکلے اگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلا ہے ایسے ہی کودنے کی وجہ سے یا وزندار چیز اٹھانے کی وجہ سے اگر منی نکل گیا ہے تو پھر اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا وضو کرنا اس کے لئے ضروری ہو جائے گا تو نمبر ایک منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور نمبر دو احتلام یعنی سونے کے وقت میں سوتے وقت اگر منی نکل گیا تو خواب کی بنیاد پہ ہو یا بغیر خواب کے ہو اگر منی نکل گیا تو پھر اس کے اوپر بھی غسل کرنا واجب فرض ہو جائے گا اور نمبر تین شرمگاہ میں حشفہ کا داخل ہو جانا یعنی مرد کا جہاں تک خطنہ ہوا ہوتا ہے اس چیز کا عورت کے آگے کے مقام میں یا داخل ہو جانا اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اب اس صورت میں انزال ہو یا نہ ہو دونوں صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے یعنی اس کا احتلام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اس کو غسل کرنا فرض ہے اور نمبر چار ہے حیض یعنی مہواری سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے ان ناپاکی کے ایام کے گزرنے کے بعد مہواری ختم ہونے کے بعد غسل کرنا عورتوں پر فرض ہے اور نمبر پانچ ہے نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کے ختم ہونے کے بعد اس کی ایام مدت پوری ہونے کے بعد بھی عورتوں کے اوپر غسل کرنا فرض ہے تو دوستو یہ پانچ وجہ تھی جس کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے اس کے علاوہ جو وجوہات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے غسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے یا تو وہ سنت ہے یا مستحب ہے اس صورت میں غسل کرنا اب میں ایک اور بات بہت زیادہ ضروری بتا دیتا ہوں کہ ناپاکی کی صورت میں کون سا کام کر سکتے ہیں اور کون سا کام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں تو کون سا کام کر سکتے ہیں کون سا کام نہیں کر سکتے ہیں مقتصرا آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا اور تواف کرنا قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ ہاشیہ ہی یا جلد ہی کیوں نہ ہو اس کو چھونا جائز نہیں ہے بے چھوے ہوئے دیکھ کر کے پڑنا یا زبانی پڑنا یہ بھی جائز نہیں ہے یعنی مسجد میں بھی نہیں جا سکتا ہے تواف نہیں کر سکتا ہے قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے قرآن کو موزبانی نہیں پڑ سکتا ہے قرآن کو دیکھ کر کے نہیں پڑ سکتا ہے یعنی بے گھر چھوے ہوئے قرآن کو نہیں پڑ سکتا ہے کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پہ عرف مقتطیات لکھے ہوئے ہو یا قرآن کی آیت لکھی ہوئے ہو ایسی کو چھونا یا پہننا یا لکھنا حرام ہے اگر قرآن شریف جزدان میں ہو جزدان کے اندر لپیٹے ہو یا رومال وغیرہ یا کپڑے میں کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہوا ہو تو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے الگ کپڑے میں اگر لپٹا ہوا ہے تو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھے جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نے پڑھ لیا کھانا بنانے کے وقت میں کھانا کھانے کے وقت میں یا کسی اچھے کام کے شروع کرنے کے وقت میں جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اگر یہ تلاوت کی نیت سے نہ ہو تو جائز ہے اور اگر جیسے کوئی چیز ملتا ہے تو بولتے ہیں الحمدللہ کھانا کھانے کے وقت الحمدللہ تو یہ تلاوت کی نیت نہیں ہوتی ہے دعا کی نیت ہوتی ہے تو یہ جائز ہوتا ہے تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طرح انہا اللہ و انہا علیہ راجعون پڑھنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے قرآن پڑھنے کی نیت سے نہ ہو یعنی کہ تلاوت کی نیت نہ ہو تو پھر جائز ہے ورنہ تو قرآن کی تلاوت سے ناجائز اور حرام ہے بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے اگر کوئی بے وضو ہے تو اس کو قرآن کی آیت چھونا حرام ہے کسی آیت کو چھو نہیں سکتا ہے البتہ بگیر وضو کے موہ زبانی قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے یہاں پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کن چیزوں سے ہم تہارت کر سکتے ہیں یعنی غسل کر سکتے ہیں کن پانیوں سے ہمیں غسل کرنا جائز ہے تو دوستو وہاں پہ بارش کے پانی سے غسل کرنا جائز ہے سمندر کے اندر دریا میں ندی میں نالے میں چشمے میں کونے میں یا بڑا حاؤز ہو جو دہدردہ ہوتا ہے دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا دس ہاتھ گہرا اس کو دہدردہ بڑتے ہیں اس کو بڑا حاؤز بولتے ہیں یا بڑے تالاب میں یا بہتے پانی کے اندر بہتہ پانی کی تاریف یہ ہے کہ وہ کم سے کم اگر تنکہ ڈالے تو وہ تنکے کو بھا کر کے لے کے چلا جائے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے اولے کے پانی یعنی جو برف جمع ہوتا ہے وہ پگھل جائے تو اس پانی سے بھی غسل کرنا وضو کرنا دونوں جائز ہے اور ان تمام چیزوں سے ہر طرح کی تہارت کی جا سکتی ہے غسل کیا جا سکتا ہے وضو کیا جا سکتا ہے ان تمام پانیوں سے دریا سمندر اور جتنے بھی پانی ہوتے ہیں تالاب چشمے کنویں بڑا حوض وغیرہ کے پانی سے غسل اور وضو دونوں جائز ہے ان پانیوں سے ہمیں تہارت حاصل کرنا جائز ہے تو دوستو یہ تھا غسل کرنے کا مکمل سنت طریقہ میں نے اس میں فرائض بھی بتا دیئے ہیں اور سنت طریقے بھی بتا دیئے ہیں اور ان پانیوں کا بھی بتا دیا جن پانیوں سے آپ غسل کر سکتے ہیں اور ان وجوہات کو بھی بیان کر دیا ہے جن وجوہات سے آپ کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور مکمل طریقہ بھی ہم نے بتا دیا ہے امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی بہت سارے لوگوں کو اسلامی اور سنت طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا ہے اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے نہا لیا بس پاک ہو گئے جبکہ وہ اگر دن بھر نہ آئے دس بار بھی نہا لیں اگر سنت طریقے سے اور فرائض کو ادا کر کے غسل نہ کریں تو غسل نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے لیے آپ ان پر مہربانی کرتے ہوئے ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ثواب کمائیے اور اگر چینل پر نئے ہیں دوستو تو چینل کو سبسکائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچیں اور کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو بلا جی جگہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ لیجئے اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اگر مجھے لگا کہ اس پر مکمل ویڈیو بن سکتا ہے تو میں اس پر ایک مکمل ویڈیو بھی بنا دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ